آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ڈھائے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے ابو لہب یہ حضور کا سگا چچا ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے لوگوں کو اکھٹا کرتے تھے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ابو لہب کا کام یہ تھا کہ آگے آگے چلاتے جاتا تھا اور کہتا تھا ہے لوگوں میرے بھتیجے کی باتوں میں مت آنا میرا بھتیجہ پاگل ہو گیا ہے میرا بھتیجہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سگا چچا تھا اور اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کیا آج ابو لہب کا کلمہ پڑا جا رہا ہے نہیں بلکہ اس نبی کا کلمہ پڑا جا رہا ہے جس نبی کو پریشان کیا جا رہا تھا جس نبی کو گالیاں دی جا رہی تھی جس نبی کے راستے پر کانٹے بچھائے جا رہے تھے پتھر برسائے جا رہے تھے آج پوری امت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہی تھی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرم ادا فرما رہے تھے کہ اقبہ بن معید یہ کمبخت آیا اور پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندہ ڈالا اور کھیجنا شروع کر دیا آقا علیہ السلام کا دم گھٹنے لگا جب دیکھا حضرت ابوبخر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ دوڑ کے آئے اور آپ نے اس کو دھکا دیا اور آپس میں مارا ماری تک شروع ہو گئی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے کہ آپ نے صبر فرمایا آپ برداشت کرتے رہے اپنوں کی باتیں غیروں کی باتیں لیکن اللہ کے دین کو عام کرتے رہے آپ نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں ہے اسی لئے ہمارے دادا استاد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے کوئی آپ کی مخالفت کرے ان کو آپ بولنے دیں آپ اپنا مشن جاری رکھیے آج ہم پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اٹھانے دے ہم اگر بہتر ہیں تو اللہ ہمیں زلیل نہیں کرے گا زمانہ ہمارے خلاف بولے دنیا ہمارے خلاف ہو جائے اگر آپ سچے راستے پر ہیں تو اللہ ہمیشہ آپ کو ترقی کی منزل جو ہے وہ تیہ کرائے گا کوئی طاقت آپ کو زیر کرنے والی نہیں ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی جو فلا جانبر کی آل آتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے تو یہی شخص معید عقبہ بن معید آیا اس ظالم نے اس اجڑی کو اٹھایا اور آقا علیہ السلام کی کندھوں پر ڈال دیا آپ سزدے کی حالت میں تھے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کمسن تھی جب آپ نے دیکھا کہ میرے بابا جان پر ان ظالموں نے یہ حرکت کی آپ دولتی ہوئی آئیں اور آپ نے اس اجڑی کو ان آتوں کو اٹھا کر اور زمین پر پھینک دیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کیا گیا حضرت مجدد الفثانی علی رحمہ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا آپ کو جیل میں ڈالا گیا آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالتیں لگائی گئیں لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دیا آپ نے اپنے مشن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں حضرت امام آدم ابو حنیفہ علی رحمہ اس وقت کے جو گورنر نے کہا تھا کہ امام آدم ہم تمہیں قاضی بنانا چاہتے ہیں آپ نے منع فرما دیا کیوں منع فرمایا کہ اگر تیرے کہنے پر ہم اگر قاضی بن گئے تو تیرے حکم پر ہی ہم فیصلہ سنائیں گے آپ نے فرمایا میں قاضی کا حدہ نہیں لینا چاہتا اس کو گصہ آیا اور کہا کہ میرے حکم کے خلاف تم بات کر رہے ہو میرے حکم کو نہیں مانو گے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ ان کے روزانہ چوراہے پر کوڑے مارے جائیں تو یہ تو علماء اور صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں گالیاں دی گئی ہیں برا بھلا کہا گیا ہے اگر ہم سے کوئی کہتا ہے ہمیں چور ثابت کرتا ہے ہم پر جو غلط الزامات اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ انبیاء اکرام صالحین اور صحابہ اکرام کی سنت ہے ہم سچے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی زمانہ ہمارے خلاف ہو جائے لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سچائی قدامت ہمیں رہیے سچے راستے پر آپ قائم رہیے اور دیکھیں مخالفت جو ہے وہ غیر نہیں کرتے اپنے ہی کرتے ہیں لوگ پتھر کہاں مارتے ہیں جہاں پھل زیادہ ہوتے ہیں سو کے پیرل پر کوئی پتھر نہیں مارے گا اگر آپ کی شخصیت جو ہے جو ہے وہ چاروں طرف عام ہیں آپ سب کے دلوں کے محبوب ہیں تو آپ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کون آپ کے اپنے آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے تو لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو جاری رکھیں مخالفت کوئی کرے تو کرنے دے آپ پر ازام لگایا تو لگانے